طبقات الاولیاء کے مصنف نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ جب کوئی بندہ نماز چھوڑ کر اپنے گھر سے باہر نکلتا ہے تو چھوٹے چھوٹے کیڑے مکوڑے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں تو اتنی طاقت دے تاکہ ہم اس کا گلہ دبا کر اس کو قتل کر دے ہوائیں اس سے نفرت کرتی ہے جو لکمہ وہ اٹھاتا ہے موہ میں ڈالنے کے لئے وہ لکمہ بھی اس سے نفرت کرتا ہے حتیٰ کہ وہ جوٹے پہنتا ہے اور راستہ چلتا ہے تو راستہ بھی اس سے نفرت کرتا ہے تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں جس سے کیڑے مکوڑے بھی نفرت کریں تو حکومتیں اس سے کیسے پیار کرے گی لوگ اس سے کیسے پیار کریں گے لوگ اس سے محبت کیسے کریں گے آج جو قوم مسلم زلت کی وادیوں کے اندر بھٹک رہی ہے آج جو قوم مسلم دردر کی بکاری بن کر کے جو ہے وہ رہ گئی ہے آج قوم مسلم کا کوئی پرسان حان نہیں ہے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں ابھی کتنے واویلے ہوتے ہیں اگر کہیں کسی مسلمان کا قتل عام ہو جائے تو لوگ اس پر احتجاج کرنے کی بھی اجازت نہیں دیتے اور حال یہ ہے کہ اگر کسی کا کتہ بلہ کوئی مار دے تو وہ اتنا احتجاج کرتا ہے ہنگام میں ہوتے ہیں اخبار کی شہ سرخیوں کے اندر چھپتا ہے کہ فلان کا کتہ مر گیا اس کو مار دیا گیا فلان کا بلہ چھوڑا کر لے گیا یعنی کتے بلوں کی جو اہمیت ہے اتنی بھی اہمیت آج مسلمان کی نہیں رہ گئی اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے ہاتھوں سے اپنے پیر پر کڑاڑا مارا ہے مسلمان کے پاس نماز کے لئے ٹائم نہیں ہے میں بہت سارے لوگوں کو دیکھتا ہوں کہ وہ نماز کو ماز اللہ کوئی اہمیت دیتے ہی نہیں حالانکہ ماز اللہ علیہ عزو بلہ اگر کوئی بندہ نماز کو حقیر سمجھ کر نماز چھوڑ دے تو وہ کافر ہو جائے گا اور یوں بھی تو اہمیت سلاسہ کے نزدیک یعنی امام شافعی کے نزدیک امام مالک کے نزدیک امام احمد ابن حنبل کے نزدیک بے نمازی کے متعلق ان لوگوں نے فتوہ دیا ہے کہ وہ کافر ہے بلکہ امام علی سنت سیدی آلہ حضرت امام احمد رضا خان محدیس بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک سو دس صحابہ کا فتوہ لکھا ہے کہ جس نے نماز جان پوچھ کے چھوڑ دی ایک سو دس صحابہ نے اس پہ فتوہ دیا کہ وہ کافر ہو گیا